موسیقی 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 اسلام علیکم جہو شاہر حسول آپ دیکھ رہے ہیں تیکنالوجی ان آج کی ویڈیو میں ہم ایک قوک ریو کرنے جا رہے ہیں نوکیا کے نیو لی لانچ سمارٹ فون نوکیا 2 کا اور سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ڈیزائن کے بارے میں اس کا جو ڈیزائن وہ بڑا ہی پریمیم ہے اور بڑا ہی اچھا فیل دیتا ہے بڑا ہی اچھا لوک ہے بلکل نوکیا 8 سے ملتا جلتا ہے اس کا ڈیزائن ہے اور لیکن جب اس کو ہم ہاتھ میں اپنے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو تھوڑا سا پلاسٹک فیل کی وجہ سے مطبع کہ پریمیم اس کی فیل نہیں ہاتی ہے اس کا جو بیک کور ہے وہ ریموویبیل ہے اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں اللہ Ou بیک کور کر ریموو کرنے کے بعد آپ کو اس میں بیک کور کرسکتے ہیں اچھے اس کی بیٹری موویل نہیں ہے بیک کور ریموو ہو جاتا ہے لیکن ضباط américsource ریموف کرنے کے بعد آپ کو اس میں آپ کا sim jack ملتا ہے اور sd card jack ملتا ہے جس میں آپ اپنی ظاہرے sim insert کر سکتے ہیں اور sd card insert کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے screen کی 5 inch کی screen ہے sd screen ہے 720 by 1280p کا جو ہے display ہے اور sd ہے اچھے colors ہیں اچھا ہے مطلب میں نے اس کو دیکھا تو ٹھیک ہے مطلب جو price range اس حساب سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے اس کا display بات کریں اگر اس کے android version کی تو 7.1.1 نوگٹ کے ساتھ یہ آ رہا ہے اور نوکیا نے promise کیا ہے کہ وہ جلدی اس کا 8.0 audio version بھی جو ہے release کر دے گا اس کے علاوہ اگر اس کی configuration کی بات کریں تو یہ snapdragon کے chipset 212 snapdragon 212 کے ساتھ آیا ہے 212 جو ہے یہ بہت پرانا جو ہے chipset ہے snapdragon کا یہ غالباً 2015 میں release کیا تھا بہت basic processor ہے بہت اچھی مطلب ہے کہ بہت زیادہ اچھی performance آپ کو یہ نہیں دے سکتا اور یہ 1.3 gigahertz quad core اور cortex a7 کے ساتھ پیارڈے ڈرینو 304 کا جو ہے جی پیو ایس کے اندر تو گیمنگ performance بھی بالکل آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ گیم کھیلنے کے شوپین سمارٹ فون کے اندر تو یہ سمارٹ فون آپ کے لئے بالکل بھی نہیں ہے آپ کو بالکل نہیں purchase کرنا چاہیے کیونکہ اس میں 1GB RAM دی گئی ہے نوکیا کی طرف سے اور 1GB RAM جو ہے وہ اس میں آپ multitasking یا گیمنگ وغیرہ بالکل بھی نہیں کر پائیں گے لیکن 1GB RAM کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کی normal performance بہتر ہے میں نے جب اس کو یوز کیا میں یہ سوچا تھا کہ 1GB RAM جو ہے وہ اس مطلب ہے کہ وہ performance نہیں دے پائی کہ at least 2GB RAM تو ہوتی ہے لو رینج سمارٹ فون میں لیکن اس میں 1GB جو RAM ہے اس کے باوجود بھی اس کی performance بہتر ہے میں نے اس کو تقریباً چار سے پانچ دن یوز کیا ہے اس فون کو اور اس نے مجھے بہت اچھی decent performance دی ہے اس کے علاوہ اس میں جو سٹورج دی گئی ہے وہاں پہ نوکیا نے ڈنڈی مار گئی ہے بہت بڑی سٹورج جو ہے وہ 8GB کی دی ہے اور 8GB کی سٹورج کا مطلب ہے کہ اگر آپ واتس اپ کے 2 سے 3 گروپ میں ایڈ ہیں تو یہ سٹورج جو ہے آپ کی 8GB کی 8 دنوں میں ہی فل ہو جائے گی تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے میرا suggestion آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمارٹ فون خریدنے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک sd card ضرور خرید لیجئے گا کیونکہ آپ ابھی نہیں خرید دیں گے تو کوئی دنوں بعد آپ کو خرید نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی purchase کر لیں اس کے آپ کو ضرور ضرور پڑے گی بات کریں گے اس کے مین فیچر اس کے بیٹری کے بارے میں بیٹریز میں دی ہے اکتالیس سو ایم ایج اکتالیس سو ایم ایج بیٹری جو ہے وہ آپ کو normal اگر آپ use کریں ویسے تو basic configuration ہے normally use کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ normal وائ فائ کے ساتھ اس کی اگر آپ use کریں تو یہ آپ کو تقریباً دو دن کا اچھا بیک اپ دے دیتا ہے تو اگر آپ سمارٹ فون ایک ایسا purchase کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ ڈون رہے ہیں ایک اچھی بیٹری تو یہ آپ کی ایک best choice ہونے والی ہے بات کریں گے اس کے کیمراز کی back camera جو ہے وہ 8 mega pixel کا ہے front selfie camera جو 5 mega pixel کا ہے اور 720 کی recording video recording کر لیتا ہے outdoor میں نے اس میں کچھ تصویریں لی تو کافی بہتا رہی ہیں مطبع کہ اچھی تصویریں میں کہوں گا camera جو ہے وہ اچھی performance دے رہا تھا indoor میں اگر light اچھی ہے تو پھر تو بہت اچھی performance دے گا لیکن اگر light آپ کی low ہے تو پھر آپ کو زیادہ expect مت کیجئے گا front camera بھی ٹھیک ہے اس کا لیکن outdoor میں اچھی lighting میں اس کے تصویریں آپ کو اچھی آئیں گے images اس کے علاوہ low light میں یا indoor میں اگر آپ تھوڑا سا normal light میں بھی اگر تصویریں لیں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ اچھی performance نہیں دے گا تو finally یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسا phone ڈون رہے ہیں جو جس کے کیمرے مناسب ہو Nokia کا phone ہو اور آپ کو battery backup بہت اچھا دے تو یہ phone آپ کے لئے ہے آپ اس کو purchase کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا SD card ضرور لے لیجئے گا اس کے ساتھ اگر آپ gaming کے شوقین ہیں smart phone میں تو پھر یہ phone آپ کے لئے بلکل بھی نہیں ہے بس ویڈیو میں آج کے اتنے ہی ہے یہ ایک quick review تھا Nokia 2 کا تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو like ضرور کیجئے گا share ضرور کیجئے comment ضرور کیجئے گا چینل کو subscribe بھی نہیں کیا تو subscribe کر لیں اس ویڈیو کی نیچے red color کا ایک بٹن آ رہا ہوگا اس کو click کر لیں اور اس کے برابر ایک bell icon آ رہا ہوگا اس کو بھی ضرور click کر لیجئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ